صفی صاحب آل پارٹیز غریت کانفرنس کے کنوینر سینئر رہنوما محترم حسن بلال حاشمی صاحب ناظمِ عالی اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان ذمہ داران جماعت اسلامی میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں میری عزت ماں و بہنوں بیٹیوں آج پانچ اگس اس لحاظ سے بہت تاریخی دن ہے کہ ہندو توہ کا سب سے بڑا علم بردار نرندرہ مودی نے پانچ سال قبل جمعو کشمیر کے جو اسپیشل اس کا اسٹیٹس سا اس کو ختم کیا تھا اور تین سو ستر اور پہتیس اے جو آرٹیکل ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر کے دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا اعلان کیا تھا اس کے مقابلے میں جب مقبوضہ کشمیر کے نوجوان بزرگ ماں بہنیں باہر نکلی تو ان پر پیلٹ گنوں سے فائرنگ کی نابی نہ کیا شہید کیا کرفیو لگا دیا کاروبار بن کر دیا اور مقبوضہ کشمیر کو پوری طرح سے کورڈن آف کر کے اس جابرانہ قانون کو نافذ کیا لیکن جب سے لے کر اب تک کشمیر کے لوگوں نے اس ظلم کو قبول نہیں کیا ہے وہ آج بھی تحریک چلا رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے وہ بھارتی سامراج کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ دس لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کا مقابلہ اپنے جذبہ حریت سے کر رہے ہیں شوق شہادت سے کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اچھا پیغام نہیں گیا یہاں جو لوگ برسر اقتدار ہیں انہوں نے سودے بازی کی لیکن پھر بھی کشمیر کی ماں بہنیں کشمیر کا نوجوان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور اسلامی تحریکوں نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ کشمیر کسی فوج کے جرنیل کے سہارے پر اپنی تحریک کو نہیں چلا رہا کشمیری کسی نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے تحریک نہیں چلاتے کشمیری اس پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں کشمیری اس کے لیے جان دے رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان ہے اور کشمیریوں کا پاکستان سے یہ رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا اس لیے ہم اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب دوہزار انیس میں موڈی نے یہ حرکت کی تھی تو کچھ لوگ یہ بات ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں اس کی تردید نہیں کی گئی ہے کہ اس وقت جو جنرل باجوا تھے انہوں نے موڈی کے ساتھ سازباز کر کے یہ کام کیا تھا آئی ایس پی آر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے پاک فوج کا بھی حکومت اور ریاست کا بھی واضح موقف اور وضاعت سامنے آنی چاہیے تاکہ پاکستانی قوم یہ پیغام حاصل کر لے کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوری قوم کو کشمیر کی پشت پر کھڑا کریں دو ٹوٹ موقف اختیار کریں بھارتی دہشت کردی کو پوری دنیا میں بینقاب کریں حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی کشمیریوں کا مقدمہ لڑے اور اس کے لیے بھی تیار رہا جائے کہ کشمیری جو لاٹھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اس سے بھی زیادہ زخمی ہو چکے ہیں آج بھی بھارت کے زندانوں میں ہمارے نوجوان موجود ہیں آج بھی آسیا اندرابی بھارت کی جیل میں موجود ہے آج بھی آسین ملک موجود ہیں آج بھی نظربندی کے حالت میں ہم نے دیکھا تھا کہ سید علی گلانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح پیغام جانا چاہیے کہ کشمیری کی آزادی کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دیں گے فوج بھی اتارنی پڑی تو اتاریں گے اس لیے کہ بززلی کے نتیجے میں کشمیری اپنے حق خودرادیت کو بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں تاریخ کا یہ واضح سبق ہے کہ محض قراردادوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ جو آدھا کشمیر ہم نے آزاد کیا ہے وہ بھی بزور شمشیر آزاد کیا ہے جب بھی پورا کشمیر ہمیں ملے گا بزور شمشیر ہی ملے گا صرف باتے کرنے سے مسناحل نہیں ہوگا ہاں بات یہ ہے کہ کیا ہماری فورسز اور کیا ہماری حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے اگر پہلے امریکہ کا خوف دلا کے ایک جرنیل نے دوہزار ایک میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور پورے خطے میں تباہی پھیلائی تو کیا اب ہم بھارت سے بھی ڈرنے لگیں کیا ہم اس کے بھی آگے جھکنے لگیں کیا ہمیں کشمیریوں کی لاش نظر نہیں آتی ہے لہٰذا ہمت کا مزالہ کرنا ہوگا کم از کم واضح پیغام تو دینا چاہیے اور ہر سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لگنا چاہیے ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم بھارت سے نہیں لر سکتے ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ اس معیشت کو خراب کس نے کیا ہے اس معیشت کو انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو سکت کر سال سے پاکستان پر مسلط ہیں اس میں فوج کے ڈکٹیٹرز بھی ہیں اور ان ڈکٹیٹرز کے گملوں میں پروان چڑھنے والے یہ نام میں ہاتھ فیملی انٹرپرائزز سیاستگان بھی ہیں جو سیاست کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں جو جمہوریت کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں اور ہماری تمناوں کا خون کرتے ہیں انہوں نے ہماری معیشت تباہ کی ہے یہی لوگ ہم پر آئی پی پیس کا عظام مسلط کرتے ہیں یہی ہماری گردنوں پر آئی ایم ایف کی غلامی کا توقھ ڈالتے ہیں یہی لوگیں جو مہگائی اور بے روزگاری کو مسلط کرتے ہیں یہی جاگرداری نظام کو چلاتے ہیں یہی سرمایے کی طاقت سے ہم پر حکومت کرتے ہیں یہی ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں یہی ہمارے لوگوں کو روزگار سے محروم کرتے ہیں صحت کی سہولتوں سے محروم کرتے ہیں یہی بدن بھی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں یہی ہمارے حقوق کے غاصب ہیں اور صدد تر سال سے یہ پورا ایک حکمران تفقہ ہے اور جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے تم لڑ نہیں سکتے تم معیشت نہیں چلا سکتے تم مہنگائی کم نہیں کر سکتے تم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے تم آئی پی پیس کو لگام نہیں دے سکتے تم غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو پھر سن لو آج جو کچھ بنگیا دیش میں ہوا ہے تمہارا پھر وہی مقدر ہوگا اسی طرح سے نوجوان اٹھیں گے اور پھر تمہیں آج حسینہ واجد کو تو ائر لیفٹ سے اٹھا لیا گیا کہیں ایسا نہ ہو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کوئی ائر لیفٹ بھی نہ پہنچ سکے اہوانِ صدارت میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں پھر تمہارا کیا بنے گا اس دن سے بچو اور ہمارا حق ہمارے حوالے کرو ہم خیرات نہیں مانتے اپنا حق مانتے ہیں ہم غیرت مانتے ہیں ہم حمیت مانتے ہیں ہم جرت مانتے ہیں ہم تعلیم مانتے ہیں ہم صحت کی سہولت مانتے ہیں آبا ہے سکتہ حدید کے جنہا ہے جینا ہے آبا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو کشمیری ایک طویل عصے سے جد و جہد کر کے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کشمیریوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ آئے ساری پابندیوں کے باوجود ہمارا یہ پیغام سری نگر تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ اور ہم ان کے نوجوانوں سے ماں و بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں نے تمہیں یقیناً بھلا دیا پاکستانی قوم تمہیں بھلا نہیں سکے گی انشاءاللہ اور آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پسو یہ کشمیر پورا کا پورا آزاد ہوگا انشاءاللہ یہ بھائیو اور دوستو آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا نظام ہے چند دن پہلے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا وہ حسینہ واجد جسے آر ایل لیڈی کہا جا رہا تھا یہ نام نہاگ دانشور یہ مغرب کے ایجنٹ یہ دنیا کی آنکھوں میں دھل جھوکنے والے یہ بنگلہ دیش کی مسنوعی ترقی کا راگلہ اپنے والے اور جو اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ شیخ مجیب کی فلم بھارت نے بنا دی ہے شیخ مجیب کو وہ مقام دے رہے تھے جیسے ان کے والد محترم شیخ مجیب ہو اور وہ سارے کے سارے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں بہت آزادیاں ہیں جبکہ حسینہ واجد طاقت کے بلبوتے پر اکمرانی کر رہی تھی بھارت کو اس نے پوری طرح سے بنگلہ دیش میں مسلک کیا ہوا تھا اور چھوٹی سی اخلیت کو اکثریت کے اوپر وہ مسلک کیے ہوئے تھی پوری معیشت بھارت کے آگے گروی تھی اور اس حسینہ واجد کا بس ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جب اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند ہو جب ان کی کرپشن کے خلاف آواز بلند ہو تو وہ لوگوں کو رجاکار قرار دے دیں وہ لوگوں کو جماعت اسلامی قرار دیں وہ لوگوں کو شبر کا نام لے کر غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں حسینہ واجد نے پندرہ سال ظلم کی بنیاد پر جبر کی بنیاد پر فاشزم کی بنیاد پر انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے لوگوں کا استحصال کیا اور جب شعور وہاں کے طلبہ تک پہنچا تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شبر ہو یا جماعت اسلامی وہی تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں قربانی دے رہے ہیں فاسی کے پندے قبول کر رہے ہیں پھر بھی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگوں کو چھوٹے قرضے فرام کرتے ہیں وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں وہ خدمت کا کام بھی کرتے ہیں وہ نوجوانوں کو امپاور کرتے ہیں وہ تعلیم پھیلاتے ہیں ان کی خواتین گلی گلی محلے محلے پہنچ کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہر فیلڈ میں آگے بڑھاتی ہیں تو بنگلہ دیش کے عوام نے اس جھوٹے اس پروپیکنڈے کو مسترک کر دیا اور آج پوری قوم نعرہ لگا رہی ہے کہ تم کون اور میں کون ریاکار ریاکار اور انہوں نے اس بات کو جو گالی بنا کر پیش کیا تھا وہی حسینہ واجد کے اوپر اُلٹ دیا فرار ہو گئی اور فستائیت کا پنرہ سالہ راج ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ جمہوریت پروان چڑے گی انشاءاللہ بلگلہ دیش بھی آگے بڑھے گا پاکستان بھی آگے بڑھے گا جہا جہا پر مسلمان موجود ہیں بازمیر انسان موجود ہیں ان تالے آزماؤں سے جان چھوڑائیں گے ان انگریس کے یاروں سے ان ممالک کے غداروں سے ان قوم کے غداروں سے ان بھارت کے پیاروں سے ان امریکہ کے آلہ کاروں سے انشاءاللہ ہر جگہ پر ہم جان چھوڑائیں گے حقیقی آزادی حاصل کریں گے سچی آزادی حاصل کریں گے اور اپنے اپنے ملک کے عوام آگے بڑھیں گے پھر ان سب لوگوں کا آپس میں ایک بہترین تعلق بنے گا اس لیے اس لیے راستہ جد و جہت کا راستہ ہے مضاہمت کا راستہ ہے میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم جو دھرنا یہاں پر دیئے بیٹھے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ پر امن لوگ ہیں اور پر امن لوگ یہ بیٹھے رہیں گے پھر یہ مایوس ہو جائیں گے پھر یہ تک جائیں گے پھر یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے اور ہم جوڑ توڑ کریں گے دو چیزیں اوپر کریں گے تین چیزیں نیچے کریں گے اور قوم سے کہیں گے کہ یہ دھرنے والوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے یہ تو ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کچھ انیس بیس کر کے لوگوں کو ریلیف دے دیا ہے شہباز شریف صاحب یہ تمہاری بھول ہے سات مطالبے ہیں سب چھائز مطالبے ہیں سارے قابل عمل مطالبے ہیں بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی لادت کی بنیاد پر قیمت کا تائین ہوگا کنخداروں کا یہ سلیپ ختم کرنا پڑے گا آئی پی پیس کو لڑام دینے پڑے گی فورنزک آڈک کرنا پڑے گا اور قوم کے سامنے یہ لانا پڑے گا کہ جب یہ ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا تھا تو کون کون سی پارٹی اس میں شریک تھی اس پارٹی کے کون کون سے لوگ شریک تھے تم سامنے نہیں رہو گے تو ہم سامنے لائیں گے اور ہم جب سامنے لائیں گے تو پوری قوم کے جوان ان سب کا گھیراؤ کریں گے اس دن سے بچو اور فارنزک آڈک کر دو ان آئی پی پیس کو لڑام دے دو اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آٹھے پر اور چینی پر دال پر اور بچوں کے دوب پر ٹیکس نہیں چلے گا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی مراد چھوڑو تم اپنی عیاشیاں چھوڑو اپنا فری پیٹرل چھوڑو تم اپنے فری بجلی چھوڑو ان بڑی بڑی گاڑیوں سے اترو ہمارے خرچے پر تمہاری شاہ خرچیاں نہیں چلیں گی ہماری خون پسینے کی کمائی پر تمہاری گاڑیاں نہیں چلیں گی تو میں اگر گاڑیاں چلانی ہے ذاتی گاڑی ذاتی پیٹرل لو سرکار کا کوئی خرچہ تمہارے اوپر اب یہ قوم نہیں اٹھائے گی ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے کہ جاگرداروں پہ ٹیکس لگاؤ کیا نظام ہے جاگرداروں کے چنگل میں پوری قوم کو لے کر بیٹھے ہیں اس لیے ان جائز مطالبوں سے ایک انج بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ درنا موجود ہے ابھی میں نے امیر الرزیم صاحب سے کہا ہے درنے کے بعد ہماری مشاورت ہوگی اس مشاورت میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ ساتھ تاریخ کو یہاں سے مارچ کرنا شروع کرنا ہے یہاں تاریخ کو مارچ کرنا شروع کرنا ہے یہ حتی نہیں ہوگا ترنا یہ حتی نہیں ہوگا ترنا تاریخ ہم خود تیہ کریں گے اور جب ہم تے کریں گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں ہوگی اس سے پہلے مسدال کرو جماعتِ اسلامی جیوان ہوگا برنا ہوگا برنا ہوگا برنا ہوگا برنا ہوگا برنا ہوگا برنا میں بن کرو کہ پہلے کمیٹی یہاں آتی ہے جماعتِ اسلامی کی تاریفیں کرتی ہے پھر مذاکرات ہوتے ہیں پھر تاریفیں کرتے ہو پھر ٹیکنیکل کمیٹی رہ کر آتے ہو پھر ٹیکنیکل کمیٹی کے جواب میں ہم بھی ٹیکنیکل کمیٹی سامنے رکھ دیتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حکومت کے پاس ہمارے سوالوں کا بھی جواب نہیں تھا مطالبوں کا بھی جواب نہیں تھا ایک ہی جواب ہے کہ ان مطالبوں کو تسلیم کرو چار دن سے حکومتی کمیٹی بھاگی ہوئی ہے تلاشے گم شدہ ہیں سامنا نہیں کر پا رہے میڈیا میں انٹرویو دیتے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں اس لیے واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے ہم پورے پاکستان کو بھی بن کر سکتے ہیں اس لیے حالات کو خراب ہونے سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو سڑکوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو پرلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو وزیراعظم ہاؤس میں گسنے کے لیے تیار ہو پھر کسی کو بھاغنے نہیں دینا کسی کو روانہ نہیں ہونے دینا یہ بھی مودی کے لیے آ رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے درمیان جو لکیر ہے یہ لکیر تو بس انیس سو سنتالیس میں بن گئی ہے یہ وہی نواز شریف ہے جو مبتی پہنی کی قبروں میں بھول چڑھا کر آیا تھا وہی کہتا ہے کہ ہماری ثقافت ایک ہے اور ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے اوہ بھائی ہم نظریہ کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں ہم عقیدہ کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں اس لیے جب ہم وزیر آدم ہاؤس جائیں گے تو کسی ائر لفٹ کو بھی نہیں آنے دیں گے سنو یہ بات اچھی طرح یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں اس لیے مسئلے کو حل کرو مسئلے کو حل کرو واضح ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں مطالبات لے کر آئے ہیں جائز مطالبات ہیں اب بجڑی کے بم نہیں گرنے دیں گے غریبوں کو نہیں مرنے دیں گے اپنی چیزیں نہیں بیچنے دیں گے میڈل کلاس کو برباد نہیں ہونے دیں گے اور اس طرح سے پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا راج نہیں چلنے دیں گے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اس بڑی کشمکش کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ پورے پاکستان کے جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی کہہ رہا ہوں طلبہ و طالبات سے بھی کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا اور مسئلے کو حل نہیں کیا تو پھر ہم کال دینا شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ پورا پاکستان نکلنا شروع کرے گا اس لقصے دھرو اور مسئلہ حل کر دو و آخر و دعوانا عن العمدللہ رب العالمین آج حکومت کے نام دو نعرے اور ان کو پیغام کے طور پر بھیجتے ہیں پہلا نعرہ تو ابھی ہم نے لگایا تھا اس کو پھر دور آتے ہیں آج ہے دھرنا لیاقت چوک نہ مانے تو آج ہے دھرنا لیاقت چوک آج ہے دھرنا لیاقت چوک آج ہے دھرنا لیاقت چوک میں نعرہ لگاؤں گا آپ کہیں گے ابھی اور لڑائی ہے ابھی تلی انگرائی ہے آگے اور لڑائی ہے ابھی تلی انگرائی ہے ابھی تلی انگرائی ہے نہ رہے تک پھر میں مشتاق بائی سے ذرخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنازاب النار اللہم ارن الحق حق ورزقنا تباع وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم ثبتنا على الاسلام اللہم ثبتنا على الجہاد اللہم نفر قلوبنا بنور الایمان اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن یا رب العالمین ہمارا اپنی راہ میں نکلنا قبول فرما یا رب العالمین حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اس جد و جود کو پایا تکمیل تک پہنچا یا رب العالمین پاکستانی عوام کے جو مطالبات جماعت اسلامی نے اس وقت رکھے ہیں رب العالمین ان کے حل کی راہ کو آسان فرما یا رب العالمین ملت اسلامیہ کے ہر درد کا یا رب العالمین علاج فرما یا رب رحیم یا رب کریم اسلام انقلاب کی راہ کو آسان فرما یا رب العالمین ہم سب کو ایمان اور حیاء کا نور نصیف فرما یا رب العالمین انقلاب کے لئے ہمیں میسر فرما یا رب رحیم یا رب کریم ہمارے سارے دوست جو اس جد و جوت میں مصروف ہیں ان کے شعور میں ایمان میں ایکان میں اخلاص میں اضافہ فرما یا رب العالمین اپنی خصوصی تعاید اور نصرت ہمارے شامل حال فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیع لدیم رب رحیم کشمیر کو آزادی کی نحمد سے بیرہ مند فرما رب رحیم رب کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو صبح آزادی دیکھنا نصیب فرما یا اللہ اسرائیل اور بھارت یا رب العالمین ان دو فستائی طاقتوں کا یا رب العالمین علاج فرما یا رب العالمین ہم مسلمانوں کی بقدر میں آزادی یا رب العالمین تیع فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین برحمتکا یا ارحم الرحیمین ڈندلنہ نے اُج Hilfe ڈندلنہ نے ڈھرنا ہے موسیقی 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 کے کارکنان وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے کہ آج رات ان کی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی کو سمال لیں چاروں اترام پہ پھول جائیں اور اب کرسیوں کو سمیٹ لیں دیگر جو چیزیں سمیٹ لیں جماعت اسلامی جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا ہم کی خاطر لگنا ہوگا کرنا ہوگا خرق سے آج نہیں کرنا ہے حافظ